دیکھئے پہنٹالیس چھہالیس ان کی بات ہو رہا ہے چھہالیس ان میں پتا چل جائے گا ایک چلا کارٹ لے الیکشن دور نہیں ہے اور یہ واقعی ہندوستان کا میڈیا جو کہ دیوانہ ہوا ہے بلکل دیوانہ ہوا وہاں پہ جو چیخ پکار ہے جو لڑائی جھگڑا ہے وہاں پہ ان کے اپنے ابھی وہی کہہ گئے ہیں پائلٹ صاحب ہی کہہ گئے ہیں کہ اس کو نہ دیکھو وہ تو اس میں مرچ لگا رہے ہیں تو وہاں کا میڈیا واقعی پاگل ہوا ہے میں تو بلکہ آپ سے یہ بھی کہوں گا کہ اپنے لوگوں سے کہیں کہ ہندوستان کا میڈیا دیکھنا چھوڑو کیونکہ وہ ایسی پیدا کر رہے ہیں آپ کے دل و دماغ میں غصہ کہ جو آپ آپ اسے باہر ہو جائیں بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اصل میں پوری دنیا کے اندر میڈیا جب کریئٹ کیا عالمی قوت نے وہ کیا اس لئے کہ قوموں کو کنٹرول کریں ایسا ہی ہے بلکوں کو کنٹرول میڈیا سے کیا جاتا ہے اور آج جو میڈیا پاکستان کے میڈیا ہو یا انڈیا کے میڈیا ہو یہی میں کہنا چاہتا ہے میڈیا کے اوپر جب تک ذابطہ اخلاق نہیں لگے گا اور اس کی سنسرشپ سٹرانگ نہیں ہوگی اور اس کے اوپر جو کڑی نظر نہیں ہوگی اس وقت تک پاکستان انڈیا میں امانہ نممکن نہیں ہے آپ پوچھے تھے کیسے امان آسکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں سب سے پہلے میڈیا کنٹرول کیا جائے ایڈیا کا بھی میڈیا کنٹرول کیا جائے اور پاکستان کا بھی کنٹرول کیا جائے دونوں کو جب کنٹرول کیا جائے گا آپ جانتے ہیں وہ اونٹ ہوتا ہے نا اونٹ اونٹ کے موہ پہ ایک جنگلہ باند دیتے ہیں وہ الٹا سیدھا کچھ کھا نہیں سکتا ایسے ہی ہے تو بھئی یہ ایک جنگلہ ان کے موہ پہ ہو آواز تو آئے لیکن وہ جنگلہ موہ پہ ہو تو ضرور سے زیادہ موہ نہ کھول پائے بلکل یہ بہت ضروری ہے یہ جب تک نہیں ہوگا اس وقت تک امانہ نہ ممکن نہیں ہے دونوں میڈیا کے اوپر جائے جب تک کنٹرول نہیں ہوگا اور آپ جانتے ہیں کہ خود ابھی نندن جو ہے یہ پائلر یہاں یہ بیان دے کر گیا ہے کہ پاک انڈیا کو جو میڈیا ہے ایک کی چار لگاتا ہے میرچ مثالے لگاتا ہے اور آگ بڑھکا دیتا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا جبکہ میں نے یہاں فوج کو دیکھا یہ بڑی پروفیشن فوج ہے بہتری مجھے رسپیکٹ دی ہے لیکن میں کہتا ہوں خدا کرے یہ اب جب چلا گیا ہے وہاں پریس کانفرنسز ہوگی اس کی پارٹیز ہوگی اس کی موڈی سے ملاقاتیں ہوگی خدا کرے یہی میسیج ہر جگہ وہ جورت سے پاس کرتا رہے پھر میڈیا میں تبدیل ہی آئے گی لیکن اگر وہاں جا کے وہاں کے انوائرمنٹ سے پریشر میں آکے اگر اس نے اپنے بیان کو بدل دیا یا یہ بات کہنا چھوڑ دی تو اس کا مطلب ہے کہ مکار دشمن تھا مکار دشمن پری مکاری سے نکل گیا پتا چل جائے گا دو چار روز میں کیا کہ وہ یہی گیا کہ میں اپنا بیان اپنے ملک میں بدلوں گا نہیں کہا اس نے یہی ہے موسیقی موسیقی